بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے تہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اور معروف طریقے سے زندگی بسر کرو اب معروف کا کیا مطلب ہے ایسا تعلق جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تمہیں ظلم کا اندیشہ نہ ہو اور پھر اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کرتے ہوئے فرمایا بیویوں کے معاملے میں خدا کا خوف کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح نہیں ہیں کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ سکتی سے پیش نہ آؤ اس صورت میں اگر کہ ان کی طرف سے کوئی کھلی نافرمانی سامنے آئے پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو تمہاری کچھ حقوق تمہاری بیویاں ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو اور تمہارے گھر کو ایسے لوگوں سے نہ آنے دیں ایسے لوگ نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تم لوگوں کا حق یہ ہے کہ تم اچھا کھلاو پھلاو اچھا پہناو اور معروف طریقے سے بیوی کے ساتھ زندگی گسر بسر کرو مطلب یہ ہے کہ اس پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے یعنی یہ بات ہے کہ اگر تم لوگوں کا نکاح ہو جائے سامنے تم لوگوں کو اپنی بیویاں گھر میں لے آؤ اور ان کو اچھا کھلاو ان کے کھانے کا خیال رکھو ان کے رہنے کا ان کے پینے کا ان کے لباس کا ان کو اچھا لباس مہیا کیا جائے جب ایک شادی کر کے ایک لڑکی کو گھر میں لائے جاتا ہے تو اس کی بھرپور سہولت دی جائے یعنی اس کو ایک گھر الگ دیا جائے اگر گھر نہیں تو اس کو ایک کمرہ ایک کچن الگ دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکے اسی کے ساتھ اس کا لباس اس کا کھانا پینا اور اس کے خرش کے معاملے میں آپ لوگ زادتی نہ کریں اور کنجوسی نہ کریں ان کو خرش دینے کیلئے حکم ہے کہ یہ بیویوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو حقیقت یہ ہے کہ گمان ہمارے تعلق کی بنیاد ہے گمان اگرچہ دل میں ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق اس کے معاملات سارے آپ کے رشتے سے ہوتے ہیں یعنی اپنے بیوی کے معاملے میں اچھے گمان رکھو ان کے بارے میں اچھا سوچو ان کے لئے اچھا کرو اور جو بیویوں کی حقوق ہیں وہ بھی آپ پورے کریں گے جب آپ بیوی کو حقوق یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسے انسان کو نہ آنے دے ایسے لوگوں کو نہ آنے دے جن کا آنا آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات دونوں کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رہے ہیں موسیقی